بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام دا جواب ہے کہ بزرگانو اندیتا ان میں نو دے دے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی الاول دا ماہ مبارکے اور اس مہینے دے اندر آمنہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دے ولادت ہوئی آپ نو اس مہینے دے اندر اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر بھیجیا آپ دے آن تو پہلے عرب دے اندر شرک بیدر گمراہی جہالت ہر چیز اروج تے سی او کوم گناہاں دی دلدل دے اندر ڈوبی ہوئی سی فتنے فساد دے اندر جھگڑیاں دے اندر قتل و غارت دے اندر ڈوبی ہوئی زمین سی عرب دی جس دوارے تیرے اور میرے پر شہبیر و مرشہ جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم مبعوس ہو کے نبی ہو کے آئے او لوگ چھوٹی چھوٹی باتان دے اتے قتل و غارت کرن تو باز نہیں آن دے سا او تھی نا عورت دی عزت محفوظ سی نا غلام دی عزت محفوظ سی جس دی لاتھی اس دی بینس والا قانون عرب دے اتے راج سی جس وال آئے تیرے میرے پیر و مرشہ جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم عابدی عامد تو پہلے عرب دے لوگ شیرت دی دلدل دے بیچ اس طرح دھنس چکے سن کہ لوگ اپنے ہاتھ دے نال بہت تراش کے بہت بنا کے پھر اس دے کولوں اپنیاں حاجتاں مشکل کشاوہ بگڑیاں بنان والا اس نو سمجھ لیں دے سن کہ جس نو اپنے ہاتھ دے نال خود بنایا بلکہ مکہ دے اندر دو لوگ ایک جوڑا مرد اور عورت خانہ کعبہ دے اندر آئے انہوں نے خوابہ کعبہ دے اندر آکے زنا کیتا اللہ نے انہ لوگانو عبرت دا نشان بڑھا کے پتھر دا بنا دیتا انہوں نے پتھر دے جسم جسمیں بار نکال کے کھڑے کر دیتے تھا تاکہ لوگانو عبرت دا نشان رہے کہ انہ لوگانے رابط گھر دے اندر بدکاری کیتی ایستہ ایستہ وقت چینج ہوندہ گیا تبدیل نہیں آن دی گئی اس قوم نے اس ذانی جوڑے انہوں ہی اپنا حاج دروہ تے مشکل کشاہ مننا شروع کر دیتا او لوگ انبیاء اکرام اولیاء ازام دی بہت بڑھا کے پھر انہوں نے پوچھ دے سن انہوں نے حاج دروہ مشکل کشاہ سمجھ دے سن انہوں نے دیکھو لوگ اپنیا مشکلہ حل کروان دے سن آدھے سن اللہ بھی سن دے پر اے اللہ دے بزرگ نے خود بڑھا کے خود تراش کے اس قوم او قوم انہوں لوگانوں پچھان دے پکار دی سی جس سوال آئے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آگے پہلے چالی سال اپنی اخلاق دا اعلیٰ ذرفی دا اپنا کردار پیش کی دا اور منوایا کہ اے انسانے جیڑے عرب دے اندر سب تو پکیزہ ہے سب تو مہتر ہے سب تو آلہ ہے جیسے اندر عیب کوئی نہیں جیسے اندر جھوٹ کوئی نہیں جیسے اندر زنا کوئی نہیں جیسے اندر کوئی عیب کوئی نہیں بلکہ شیشے دی طرح چمکتا ہویا اگر کوئی مکہ دی سرزمین تے کوئی ہستی یا بستی کوئی ہستی ہے اس دا نام محمد میرا تو صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم والائے آپ نے تیئی سال پھر محنت کی تھی انہا لوگانو اللہ دا تعرف کرایا اور دسیا کہ میں تاڑے وال نبی بانگے آ چکے اماں میری گال مان لو اور میرے پچھے لان جاؤ جنت دے وارث بان جاؤ گے اور جہنم تو بچ جاؤ گے اما جی یعشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا فرمادیہ نے آگوی آمد تو پہلے عورتہ نے گھردے اوپر جھنڈے لگائے ہوئے سن جنتہ مانا ایسی کہ اس گھردے اندر بچیاں موجود نے اگر کسے نے زنا کرنا ہوئے اس گھردے اندر آ کے کر سکتا ہے اس قدر زلالت چے ڈوبی ہوئی ہوگوم سی جس والائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت سی البخاری دی اگر کسے عورت دے ہاں بچہ پیدا ہو جاندہ بچے دا پتہ ہی نہ چلدہ کہ بچہ ہے کیس دا پھر کیفہ شناس بلایا جاندہ پھر وہ آ کے شناخت کردہ شناخت کرن تو بعد وہ لوگ بار بار بلائے جاندے جڑے اس عورت نو مل کے جا چکے نے پھر وہ دستہ کے آ بچہ اس دائے پھر اس دے نانو نفکے دا زیما اس دے بدے لگا اس دے زمیں لگایا جاندہ اس قدر زلالت اور گمراہی دے وچو ڈوبی ہوئی قوم سی آپ اس مہینے دے اندر آئے پر آپ دی آمد دا مقصد کیئے آپ آئے آپ دی پدیش حقے آپ دی ملادت حقے لیکن آپ دے آن دا مقصد کیئے اور میں بیان کرنا چانا سنو گے انشاءاللہ بولو اصل جب میرے تیسی پر بندی تو میں تاہی نہیں آ چکے ان ٹوٹی ہے تو ان پہلی دفعی آئے ہیں انشاءاللہ دعا کرو اللہ کہاں تو بچائے اکھو آمین تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد پھر کہہ دو پھر کہہ دو وابیو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم والا ہے قرآن نے کی کیا ہے فرمایا ستہ بندہ سوندہ ہی کوئی نہیں کہ سوندہ ہے ستہ بھی نہیں سنیا سوندہ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد پھر کہہ دو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیدی کو ملائے فرمایا اللہ قدم ان اللہ ہو علی المومنین اللہ قدم ان اللہ ہو علی المومنین اللہ قدم ان مومنہ تے راضی ہوگا قید مومن جنہ نے تخت تھلے بیعت کی تھی اے او دو آیت نازل ہوئی ہے جدو پیرو مرشد بیعت لے رہنے اور آپ نے جناب صحابہ اکرام نو تیار گی تے اے اس تو پہلے میں تذکرہ کرنا جانا ماں وَمَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولَ مُحَمَّدِ اللَّهِ رَسُولَ آپ نو منو آپ نو سونا منو آپ نو پیارا منو آپ نو حسین منو آپ نو جمین منو آپ ساری کا انات تو والا نے آپ جیسا نہ آیا نہ آئے گا نہ کسی اگر نے دیکھیا یہ نہ دیکھے گی آپ انسان نہ جو سب تو والا آپ فرشتیاں جو سب تو والا ساری کا انات تو والا اگر کوئی ذات ہے او میرے محمد دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے پیر محمد مصطفیٰ نے ساڑے مرشد مصطفیٰ نے ساڑا کوئی پیر نہیں ساڑے پیر مصطفیٰ نے ساڑا کوئی مرشد نہیں ساڑے مرشد مصطفیٰ نے ساڑی ساری کا انات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے اوکیڑی ذاتے جڑی اللہ نے دنیا دے اندر پہ جئے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَا يُو زَكِّهِمْ وَا يُو عَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقَمَا وَا اِن کَانُمِنْ قَبْلُ لَفِی زَلَحَ الْمُبِينَ آپ دی آمد تو پہلے او جناب قوم شرک دی دلدل اندر دھکی اوی او قوم زناد اندر دھکی اوی او قوم جناب جب بے حیائی دے اندر فہاشی دے اندر شراب نوشی دے اندر او دھسی اوی قوم سی جس والا ہے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اممہ جی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے ایک بندہ آپ اپنی بیوی نو کہندہ پھلا مردوال چلی جا او بڑے جبے والا او بڑی باڑی والا او جناب جانگ دے اندر بڑا سخت لڑن والا جدوں میند کیتی ہے آپ نے تئی سال تین تے راتیں کر دیتا آپ نے جناب او جناب قوم جڑی بچیاں نو زندہ درگود کر دیں دی جے بچہ پیدا ہون دی تے چھاڑ دیں دے جے بچی پیدا ہون دی زندہ درگود کر دیں دے او قوم جڑی جناب تھوڑی تھوڑی گالتیں رے وڑا دے اتھے جانوران دے اتھے لڑن ناک جان دی اس قوم دے اتھے آپ نے میند کیتی اس سے میند کیتی ہے رزلٹ کی آیا ہے فرمایا ان المسلمین ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والکانتین والکانتات الشعر والسابرین والسابرات والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات وَسَّائِ مِنَا وَسَّائِ مَات وَالْحَافِذِينَا فُرُو جَهُمْ وَالْحَافِذَات او قوم جڑی زنا خود زنا دے اندر جڑی خود بدکاری دے اندر وَالْحَافِذِينَا اپنی جناب شرم گامہ دی ہے حفاظت گن لگ گئی جدو میرے سرکار نے میند کی تی ہے جدو آپ نے تئی سال میند کی تی ہے ایک باٹی تیار کی تی ہے رزلٹ کی آیا ہے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ فلاں موقع دے اٹھتے فلاں جگہ دے اٹھتے میرے چند صحابہ نے جڑے قید دے وے چلے کیڑا جائے جا کے چھڑوا کے لے کے آئے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں جاوانگا میں چھڑوا کے لے کے آوانگا اونا صحابہ نو اے جا رہنے صحابی رسول راتہ وقت رستے دے اندر ایک قورت مل گئی جس دے اندر زمانہ جلیت دے اندر اس ناڑک زندے تلو کا سن قدو تلو کا سن وَإِن کَنُو مِن قَبْلُ لَفِی زَلَحْلِ مُبِين اس نے نواز دیتی ہے تو فلاں اے میں فلاں ماں کہن دی آجا میں نظر نہ کر لے آجا میں اپنے گھر دے اندر میں اپنی کوٹھی دے اندر کے لیے آجا میں نا رات گزار لے جدو اے صحابی رسول نے آواز سنیے فرمایا او دو آن دے اندے ساں او دو آن دے اندے ساں او دو آن دے ساں جدو پچھانے آنے سی رسول ہون ساڈے چی آگے کون وَمَا مُحَمَّدُنِ اِلَّا رسول ہون دا سی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے آئے فرمایا جے تو آوے نہیں گی میں شور ڈال دا گی میں شور ڈال دا گا میں شور ڈال دا گی تو آمینہ زنا کر لے فرمایا زنا نہیں کر سکتا کیونکہ اسی پچھان لے آئے کیونکہ آگئے نے کون سرکار کی آمد مرحبا سرکار آگئے نے ہون سرکار دا کلمہ پڑھ رہے آئے ہون اسی زنا نہیں کر سکتے اس نے شور ڈال نہ شروع کرتا اے صحابی اے رسول او تھو دوڑ پہ میں گھمبر دے کول آگئے یا رسول اللہ ایک اور اسی جن دے آل زمانہ جلیت دے وچ میرے گندے تلقہ سن یا رسول اللہ میں اس دے نال نکا کرنا چاہنا فرمایا نہیں میرے پروانے تو پاک ہے اوپلی دے تو ہون پاک ہو چکے ہیں کس طرح پا چکے ہیں ان المسلمین والمسلمات تو ہون پاک ہو چکے ہیں وَاِنْ قَانُوْ اُدْوْ دے تلقہ سن وَاِنْ قَانُوْ مِنْ قَبْلُ لَفِ زَلَالِ مَبِينَ ہون پیغمبر نے میلت گی تھی ہون میند ہو گئی ہے ہون تو نہیں کر سکتا کیونکہ تو پچھان لیا ہے محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پچھانو آپ نو رسول دی حسیت نال بچھانو اے ماہِ رمضان تا مہینہ اے سرکار کی آمد مرخوابہ آپ آئے مقصد لے کے آئے آپ آئے آپ گلیاں نی سجانا اے آپ نئی بزار سجانا اے آپ جنابے ڈھولتے ڈھکے اے سسٹم نی کرنا اے آپ دنیا نو پاک کرنا اے آپ دلہ نو پاک کرنا اے آپ زبانہ نو پاک کرنا اے آپ لہجیاں نو ساف کرنا اے آپ اندر دی صفائی لے کے آئے آپ معاشرے نو ساف کرنا اے او گندہ معاشرہ زنادہ ڈوبیا معاشرہ زنادہ وچ دلدل دے وچ شرک دے وچ گیا معاشرہ آپ نے کس قدر ساف کیتا ہے وہ خود جناب بوت کر دے سن خود دی پو جن لگ جان دے سن کہ جدوں محنت کیتی ہے جدوں آپ نے محنت کیتی ہے پھر زلٹ کی آیا ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہم تعالیٰ نہ ہو آپ نے دیکھا اے عورت دیکھا لندر تویزیں آپ نے اس طرح پکڑی آتے تویزنوں ہاتھنا لپکڑی آئے تے پرا سٹ دیتا فرمایا عبداللہ تا خاندان شرک تو پاگے ہون تاویزہ دی لوڑ کوئی نہیں کیا گی تو سی دوسروں سے لگ دوں کی گال لڑے ہو یا نے پھر میری گال دے جواب دو ہون تاویزہ دی بولو ہون تاویزہ دی کوئی لوڑ نہیں کیونکہ ہون کون آگیا ہے ہون تا پیغمبر مصطفیٰ آگئے ہون تا سرکار کی آماد ہون سرکار آگئے ہون تا بھی زاندی لوڑ کوئی نہیں ہون چھلے آدھی لوڑ کوئی نہیں ہون حاج دروہ ویئے کے مشکل کشاہ ویئے کے بگڑیاں پڑان والا ویئے کے جناب نفا نقصان دا وارس وی کلائی اللہ ہے تیرے میرے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ملائے وہ بچیاں نو زندہ درگوز کر دیں دی صحابی رسول کہندے نے یا رسول اللہ میں ایک بڑی گلتی کر بیٹھا وہاں کی کر بیٹھاں پروانے فرمائے یا رسول اللہ میں ایک جگہ تے گیا وہاں میرے ہاں پر مجراب میرے گھر اندر بچی بچے دی پہ دیش ہون والی سی تے میں واپسی تے جدو آیا میں نو خبر ملی میرے گھر دے اندر بیٹی آگئی یا رسول اللہ میں ہی بڑا شرمندہ ہو گیا میرا تا ساری جھک گیا میں تے ٹرندے قابل ہی نہ ریا لوگ کی کہنگے اندھے گھر بچی پیدا ہو گئی یا رسول اللہ تانیا تو ڈردہ یا رسول اللہ میں گلہ تو ڈردہ میں سے بچی نو پکڑے آئے بچی میرے نل بڑی خوشے اے میں نو بابا بابا کر دیئے بڑا پیار دے لیئے یا رسول اللہ بچی نو انگلی تو پکڑے آئے تے میں سے راتے اندر لے گیا زلال مبین ایک ڈوبی ائی قوم ایک ڈوبی ائی قوم کس قدر جہالت دے اندر گمرائی دے اندر ڈوبی ائی سی تے بچی نو لے کے گیا اے تے اس نے اپنے ہا اگناب تویا کھٹنا شروع کر دیتا تے بچی آ دیئے میرے بابا نو کتے ٹوئے دی ضرور تے انہیں بھی اپنے ہاتھ مٹی پیشان کر رہی ہے میں بچی دے پیار نوے نوہاں کہ بچی دے بڑا پیار کرنوالی بڑی محبت کرنوالی پھر میں عرب دا قنون نوے نوہاں کہ سارے اٹھان دے کابل نہ رہے گا میں لوگاں دے تانے ویکھنا واں میں لوگاں دے گلہ ویکھنا واں یا رسول اللہ بچی بھی مٹی ہٹا رہی ہے میں بھی مٹی ہٹا رہی آواں آخر میں بچی نو پکڑے آئے اس دے اندر زندہ در گودھ گر دیتا اٹھے مٹی پا رہے آواں آسوی آ رہے لیکن لوگاں دے برادریاں دے تانے انہیں قصہ سنایا ہے پیغمبر وی روئی جا رہے نے اے وی روئی جا رہے آئے اس قدر گمراہ قوم سی پھر میرے پیر آئے مرشد آئے پھر آکے میند کی تیئے پھر کی حالیں اممہ جی فاطمہ تزارہ کیا ہنے کیا ہنے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو آندی پیغمبر اپنی جگہ چھڑ دیں دے فاطمہ دے پیار دیں دے سار دے اوپر ماتے مبارک دے بوسا دیں دے کیونکہ اے فاطمہ سن لے وہ زندہ درگود کر رہے آئے تو بعد درگود نہیں اون گیا آئے تو بعد بچیاں نو عزت ملے گی آئے تو بعد شان ملے گی لوگوں پیغمبر آئے آپ نے کفر اور شرک اور زلالت دے آپ نے گمراہیاں ختم کر دی تیا آپ دی آمد دا مقصد جانئے جھنیاں لگا کے بزار سجا کے بار جا کے ڈھولا اندر رکس ڈال کے اے پیغمبر دی آمد دا تذکرہ نہیں ہے اے پیغمبر دی آمد دا مقصد نہیں ہے آپ دی آمد دا مقصد کیے شرک تو پاکو جاؤ بیداد تو پاکو جاؤ برادر یہاں دے سسٹم تو نکل جاؤ ساب کو چھڑ کے محمد دے غلام بن جاؤ ہے غلام اسی ہے کوئی انشاءاللہ اسی غلامہ اسی غلامہ اسی مصطفیٰ دے غلامہ کیونکہ اسی پڑھ لے آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انہاج دروہ ایک کوئی ہے مشکل کشا بھی ایک کوئی ہے بگڑیاں بنان والا بھی ایک کوئی ہے نوے نقصان دا وارس بھی ایک کوئی ہے تے محمد الرسول اللہ ساڑے پیر مصطفیٰ نے محمد الرسول اللہ ساڑے مرشد مصطفیٰ نے محمد الرسول اللہ ساڑی کل کوئنات مصطفیٰ نے ساڑی رکود امام محمد مصطفیٰ نے ساڑے جسم دے امام محمد مصطفہ نے ساڑھی سجود دے امام محمد مصطفہ نے ساڑھی حج روزے دے امام محمد مصطفہ نے ساڑھی فروات دے امام محمد مصطفہ نے ساڑھی تقوی دے امام وی محمد مصطفہ نے ساڑھی نماز دے امام وی محمد مصطفہ نے ساڑھی روزے دے امام وی محمد مصطفہ نے ساڑھی حج زکاة دے امام وی محمد مصطفہ نے ساڑھی کول کائنات محمد مصطفیٰ نے اسی غلامہ ساڑھے پیر نے اسی مریدہ ساڑھے مرشد نے او نادہ کلمہ پڑھ لیا آب دی آمدہ مقصر کیے اور تانو عزت مل گئی اور تانو رسپیکٹ مل گئی جیڑ زندہ درگو رون دی آسن او ماتھے دا سردہ تاج بڑھ گئی آمد تے ہون پر سرکار کی آمد مرحبا کس طرح وے ریکھ دیو ممید بولو مبیل بیگ دے یوکے نہیں بیگ دے سرکار اینہ سسٹما نو ختم کرنا ہے سرکار عورتی عزت بنانا ہے سرکار عورت نو تحفظ دینا ہے ایک قوم نے کی سرکار نو بچانے آئے ہیں اس نے مبیل پکڑے آئے اس نے کیا آئے فیملی ویلوگ اپنی فیملی بخانی ویلوگ کہنے دے پانچ چھے مہنٹ دے کلے پنے پانچ چھے مہنٹ دے کلے پنوں کوجدوں بڑھا گے سٹم ہیں نا آپ فیس بوک تھے یا یوٹیوب تھے اور پھر جنہیں لوگ انہوں دیکھن گے انہوں پیسے میں دو سو نے بکیا چار سو نے بکیا ہزار نے بکیا دو ہزار نے بکیا وہ پھر ڈالرہ چیز پیسے آن گیا اے مسلمانے انہوں نے کہا اے میری امی کسے انہوں پتہ ہی کوئی امی لوگر اندر بیٹھیے ایک سو پینٹھانے انہوں پتہ لگیا آئے انڈی امی آوے کھو آئے میری بیٹی آوے کھو آئے میری بیوی آوے کھو آئے میرا بیٹے آوے کھو آ میں وہاں اے بیوی چھے پڑھ دے وہاں کوئی نہیں بیٹی بھی پڑھ دے چھے کوئی نہیں ماں بھی پڑھ دے چھے کوئی نہیں انہیں کی پچھانے آئیں سرکار کی آمد مرحبا سرکارتہ ڈپٹے دین آئے سرکارتہ ازتان جناب چان آئے اس نے خود مویل پکڑے آئے اے بیٹھا لہور اندرے سائی وال اندرے اے بیٹھا فیصلہ باد اندرے بیٹھا بائرے اے بیٹھا امریکہ اندرے بیٹھا جناب کسے دوسرے ملک اندرے او تھے بے کے اپنی ازتان دکھارے آئے او تھے بے کے اپنی فیملیاں دکھارے آئے کہ اس چکر اندر میں نو پیسے مل جان تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس بندہ جنت چینی جائے گا کیڑا دیوس جن دی بین بیٹی بے پڑ دوئے کیڑا دیوس جن دی فیملی دے اندر جناب زناکاری آموئے کیڑا دیوس جن دی اندر گہرتی نوئے شرمی نوئے حیائی نوئے اے کتھوں دا مسلمانے اللہ دیگس میں ازطافہ کارلو اسلام آیا دین آیا شریعت آئی عزت دین آئی عزت دین آئی عزت دین آئی عزت کے اس طرح ملیے وہ زندہ درگود کر دینے فاطمہ جدو آندیا نے محمد اپنی جگہیں چھوڑ دینے اس قدر اسلام نے عزت دیتی یہ فیملی وے لوگ یہ تم نے بنا لیے شروع پیسے کے چکر میں پیسے ملے پیسے کے چکر میں پیسے ہم کو ملے بس یہ میری بیٹی ہے یہ میری بہو ہے یہ میری بہن ہے یہ اسلام تو نے پڑا ہے یہ دین پڑا ہے اللہ کی قسم پھر بغیرت کہیں گے کہ میں نے جناب آپ کے جناب آپ کے نیچے کومنٹس پڑے آپ کہہ رہے ہیں بھائی کافی دن ہوگئے آپ کا ویلوگ ہی نہیں آیا کافی دن ہوگے آپ نے کوئی چیز اپلوڈ ہی نہیں کہی وہ یہ نہیں کہتے وہ یہ کہتے ہیں کہ کافی دن ہوگئے تمہاری بین نہیں دیکھی کافی دینوں کے تیری بیٹی نہیں دیکھی کافی دینوں کے تمہاری بہو نہیں دیکھی اپنی عزتیں دکھا کے تم بائر آ کے کہو سرکار کی آمد مرحبا وہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہی سکتا ہے جس کی عزت پردے کے اندر محبوظ ہے جس کی غیرت جس کی شرم جس کی حیاء پردے کے اندر بیٹھی ہے وہ ہی کہہ سکتا ہے کیا سرکار کی آمد حق ہو سرکار کی آمد مرحبا سرکار آئے تیرے میرے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردان تو جدو بیعت لیندے آپ جناب مردان تو بیعت لیندے ہاتھیں اوپر بیعت لیندے ایک اور تائیے اسنو نہیں پتا اممہ جی ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اممہ جی دا حجرہ اے آپ جدو عورتان تو بیعت لیندے انجناب درمیان دے اندر ایک کپڑا لٹکایا اندہ عورت کپڑے دی پر لی تا بیٹھ جاندی میرے پیو مرشد ادھر بیٹھ جاندے اے عورت جدو بیعت لیند لگی اسنو نہیں پتا کہ بیعت کس طرح لیندی ہے اس نے سمجھا اے جی میں مرد بیعت لیندے نے اے وی عورتان بیعت لیندیا نے اتنے اپنا ہاتھ تھلوں دی اگے کر دیتا آپ نے جدو اندہ ہاتھ دیکھیا ہے فرمایا ایشہ کتنی حیائے محمد مصطفیٰ اندر آپ نے اس عورت نو مخاتب لی گیتا فرمایا ایشہ اس عورت نو کہہ اپنا ہاتھ پچھے کر لے محمد کسے غیر عورت دا ہاتھ نی ویخ دا اس قدر جناب اس قدر اس قوم نو حیاء ملیا اس قدر تقدس میں لی ایک عورت آئیے یا رسول اللہ میرا خامد بڑا بمارے یا رسول اللہ چلو دعا کر دو آپ نے کہا تو چل میں آ جانا کی گیا چلو پنجابی یہ دوسری پنجابی جو ماشاء اللہ چلو میں آگے شہر کوئی اور زبان سمجھ دیو فرمایا تو چلتے میں آ جانا کہنی نہیں یا رسول اللہ میں ناری لے کے جانا ہے کی گیا میں ناری لے کے جانا ہے فرمایا تو چل میں آ جانا اے عورت کہنی نہیں یا رسول اللہ میں تے ناری لے کے جانا ہے فرمایا نہیں تو چل میں آ جانا اے عورت تقرار کر لگ جانا دی فرمایا تیرا خامد ہوئی ہے جن بھی آکھ اندر سفیدی ہے جو دوسر نے دیکھا نا سوڑیا یا رسول اللہ میرے خامد آکھ اندر سفیدی ہے انہیں گیا پتہ نہیں میرے خامد یوں کی مسئلہ بانیا انہیں آکچے سفیدی آگئی موتیا ادھر آیا اے عورت جلدی نال دوڑی ہے گھر اندر پہنچی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے پچھے دوڑ پہے پچھے جا کے جدوں پہنچے نے فرمایا یا رسول اللہ ان دی اکتہ بالکل ٹھیک ہے فرمایا ہر بندے دی اکھندر سے فیدی ہے فرمایا ہر بندے دی اکھندر سے فیدی ہے یا رسول اللہ میرے نال کیوں نہیں آئے فرمایا اے عورت سن لے محمد مردہ دی نال محمد عورتہ دی نال بزارہ چینی دردہ اتنے پکی زانے اتنے موترنے جڑے پیر و مرشد آئے آپ آئے وَایُو ذَكِّهِمْ وَایُو عَلِّمُهُ مُلْكِ تَعْبَ وَلْحِقَمَا آپ جناب جنا نو ختم آئے شراب نوشی نو ختم آئے فرمایا مدینہ دیر سو لوگو او میرے صحابہ رسول سوڑ لو آئے تو بعد شراب نوشی بند آئے تو بعد کوئی شراب نہ پیئے فرما دینے مکے دے اندر شراب دے جدو مٹکے توڑے گئے شراب جدو ختم کیتی گئی شراب جدو ختم کیتی گئی مٹکے توڑے گئے بٹھیاں توڑیاں گئیاں اینجلک دا سی جی میں سلاب آگے آئے کیونکہ نبی آگئے نبی آگئے لوگو آپ آئے نے آپ نو پیچھانو آپ نو مرشد دی حسید نال پچھانو آمد دا مقصر ہی ہے آپ نے شرق نو ختم کرتا جے عقیدے اندر شرق مجود ہے جے بزارہ اندر جانا ہے جے دربارہ اندر جانا ہے جے قبرہ نو پوچھ دا پہ آئے جے قبرہ تے ماتھے چار دا پہ آئے جے لنگروں تے نگروں نے آز دیندہ پہ آئے پھر نہیں تو پچھانے آمد مصطفیٰ کون نے پھر تو پچھانے آمد مصطفیٰ کون نے کیونکہ آپ شرق نو ختم کرنا ہے تیرے میرے پیروں مرشد جناب محمد پیرا کھو اے چھٹو اے پکڑ گئے نہیں بیرہ مصطفیٰ اندر میں حصل جب آبا دن بعد آئے ہیں تاں واسطے سیٹنگ تھوڑی خراب ہی تھا تیرے میرے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے آپ نے لوگانوں جینے دا شعور دیتا آپ آئے اے عرب دا آپ آئے غلامہ دے اتے بڑے ظلم کیتے جاندے غلامہ نو کوئی عزت نہیں سی غلامہ نو کوئی میار نہیں ملدہ سی جدو آپ آئے اے کالے رنگ دا بلالے اے کالے رنگ دا بلالے رنگ دا کالا اے اے حبشے دا بلالے لیکن مقام کی ملی آئے بیت اللہ دی چھاتے چڑا کھڑے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ آئے غلامہ نو جناب زناب غلامہ نو نا دے حقوق مل گئے اور تا نو نا دے حقوق مل گئے آپ گمرائیہ نو ختم کرنا اے آپ آئے برادریاں دے نظام ختم ہو گئے کوئی سید نہیں کوئی جاٹ نہیں کوئی ذمہ دار نہیں کوئی فلاں کچھ نہیں سارے ہی برابر سارے ہی برابر کوئی کسے دا نہیں فرمایا میرے صحابہ سن لو کسے عربی نو کسی عجمی تے کسے گورے نو کسے کالے تے کسے وڈیرے نو کسے من غریب تے کوئی فقیت نہیں اگر فقیت ملے گی تقویدی بنیاتے ملے گی کوئی برادری سسٹم نہیں کوئی وڈیرہ پان نہیں یا رسول اللہ پھر ختم کی میں کی دا آپ دی پھپی دی بیٹی اے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو فرمایا زینب تیرا نکا میرے غلام نہ لوئے گا اے غلام جناب زید بن حارسہ اے منڈیاں چوک دے آئے یا رسول اللہ میں اچھے خاندان دی میں وڈے خاندان دی میں پیغمبر دے خاندان دی اے منڈیاں چوک دایا میرا نکاش دے نال فرمایا اے جناب زینب وَایو زکیہم وَایو علی محمل کتاب وَلْحِقْمَا بے کتاب تے حکمت لے کے آیا مہا ہون تو گلہ کرنی ہے وَاِن کَانُو مِن قَبْلُ لَبِين زَلَعْلِم مُبِين ہونے گلہ نہیں ہونے باتا نہیں تیرا نکا میرے غلام نہ لوئے گاؤنی یا رسول اللہ زین نہیں مندا ساڑا بھی نہیں مندا رشتے آج آنا کی کردہ کیے منڈا اوہ مسجدہ ماں میں لیا ہونے ساری عمرین نہیں دینے نہ انہوں تکر لبنے نہ دوسرے انہوں لبنے ایک ہی کردہ ہے اے عالم ہے نہیں ایک ہی ہے جی اینی ماشاءاللہ چار مربے زمین ہے بس ایک روڑہ ہے کیے بس ہی گھڑ سوگڑ پیندہ پکتہ بھی پیلان دے کچھا بھی پیلان دے کوئی نہیں جی ساڑی بیٹی جا گیا پھر ٹھیک کر لے اسی یہ کھا کس نوے کھا اسی برادریان نوے کھا اسی پیسے نوے کھا لیکن فرمایا یا رسول اللہ میرا زین نہیں مندا قرآن 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 وَمَا کَانَ لِمَحُمِنِنْ وَلَا مُحْمِنَا اِزَاقَزَ اللَّهُ وَرْسُولُهُ عَمْرَنْ محبوب جی علان کر دو جنہوں محمد دا فیصلہ قبول نہیں اللہ نوزدہ ایمانی قبول نہیں کیونکہ وہ ان کا نو مِن قبلو ہون جناب چھوڑنا اے لوگو میں دسنا چالنا وا آپ دی آمدہ مقصر کیے جے رسول نوے بچانے آئے آپ نوے بچانے آئے اپنی زندگی بدلو شب اور روز بدلو اپنے اندر جہالت ختم کرو گمراہی ختم کرو شرق ختم کرو بیداد ختم کرو اپنے دن در تبدیلی لے کے آؤ اپنا گھر نو پکیزہ بڑاؤ مہتر بڑاؤ اے مبیلہ تو صاف کیجئے گانیاں تو صاف کیجئے اے لیڈیاں تو صاف کیجئے اپنے گھر دے اندر پڑھتا لے کے آئے یہ قرآن دی تلاوت ہوئے حدیث دی تلاوت ہوئے جس گھر دے اندر چووی گھنٹے موبیل چلن چھوٹے چھوٹے بچے اے موبیل پکڑن ساڑی مجھے جی بچے پڑھ دے نہیں تھے ایک بچے نے کاری صاحب نے کہا شاہ جی انہوں چیک کر رہے ہیں ایک بچے نہ جاگے انہوں زیادتی کی تھی دو میں بچے اے جس طرح پیچھے بیٹھنے اتنے اتنے اور میں نے پوچھیا تو ہجے تیری تیری عمر ہی نہیں انہیں کہا شاہ جی استاد جی میں کہہ دس ہو جی کہہ لگا امیدہ موبیل سی اوندے چہدے کیا سی امیدہ موبیل سی میں اوندے چہدے کیا سی اللہ کی قسم اپنی عزتوں کو بچاؤ اپنی شرموں کو بچاؤ اپنی حیاؤں کو بچالو یہ موبیل سے صاف کرو اپنی بچیوں کے نزدیک موبیل جانے نہ دو یہ گیر مارم ہے جو تمہارے گھروں میں آ چکے ہیں اس دن لٹنے کے کا ہو گئی لوگ پھر اس دن اپنی دیکھتے رہ گئے یہ کیا بن گی ہمارے ساتھ پتہ کیا چلا کہ موبیل تھا پڑتی تھی اور لین پڑتی تھی جناب اس کو ہم پڑھنے کے لیے لے کے بئے تھے اللہ کی قسم اس بڑھائی سے جناب آن پڑھی اچھی جس میں گیرک نہ ہو جس میں شرم نہ ہو جس میں حیاء نہ ہو جس میں تقدس نہ ہو اپنی شرموں کو اپنی حیاؤں کو پاک کیجئے کیونکہ اب آ چکے کون وَمَا مُحَمَّدُ الْإِلَّا رَسُولَ اور میں دوسرا موضوع بیان کرنا چاہنا جے آپ کی آمد حقے پھر آپ دا دنیا تو جانا حقے پھر ایک جو کہندے ہو جناب سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ابلیس کہن دے ہو شیطان کہن دے ہو اللہ دی قسمیں اے دن صدیق نے نہیں بنایا اے دن عثمان نے نہیں منایا اے عمر نے نہیں منایا اے پیارے علی نے نہیں منایا حسن حسین نے نہیں بنایا اما فاطمہ تزارہ نے نہیں منایا اما عیشہ نے نہیں منایا کسے صحابی نے نہیں منایا کسے تابی نے نہیں منایا کسے تبا تابی نے نہیں منایا کسے جناب امام نے نہیں منایا کسے محدث نے نہیں منایا اے کسے نے دن نہیں بنایا اے جناب تو ساڑے چوئے بزرگ جان دے اونگے آئیتوں تیس سال پہلے پینتی سال پہلے بارانتہ وفات منائی جان دی سی وفات نبی منائی جان دی سی تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدنا ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت فرما رہے نے فرمایا ماز آپ لی لگام پکڑی ہے فرمایا ماز آپ نار پیدل چاہ رہے نے فرمایا ماز ہو سکت ہے تیری میری ملاقات نہ ہوئے ہو سکت ہے تو دوبارہ آئے تیری میری ملاقات نہ ہوئے جدو ماز نے سنے آئے ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگے یا رسول اللہ تاڑا چیرہ نہ دیکھا میرا کس طرح گزار آئے گا فرمایا ماز جدو تو دوبارہ آئے ہو سکت ہے تیری میری ملاقات نہ ہوئے نبی پاک سلم صحابہ اکرام لندہ سے رہنے فرما رہے نے میرے صحابہ مسجد چہ بیٹھے نے فرمایا میرے صحابہ تانو ایک بہت بڑی تکلیف آن والی ہے یا رسول اللہ کیسی تکلیف فرمایا ہو سکت ہے می نو موت آجائے ہو سکت ہے می نو موت آجائے یا رسول اللہ تانو موت آجائے فرمایا میرے صحابہ اِنَّ کَا مَئِئِ تُون وَاِنَّا ہُم مَئِ تُون او میرے صحابہ جس طرح دوسرا نو موت آن دیے میں نو بھی موت نہ آجائے فرمایا یا رسول اللہ فرمایا میرے صحابہ اگر کسے نو دنیا دے اندر دکھائے مسئیبت آئے اس مسئیبت دے وقت میں محمدی موت نو یاد کر لینا میری تکلیف نو یاد کر لینا اے جو صحابہ اکرام نو داس رہنے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے آپ دے سر مبارک تے پٹی بن دی ہوئی ہے آپ ایک جنازے تو واپس آئے اے جناب رجب دی آخری دنہ دی آخری مہینے دی طریقے آپ آئے نے اممہ جی ایشا صدقہ کیا ہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے یا رسول اللہ تاڑے سار مبارک تے ماں تھے مبارک تے پٹی بنی ہے یا رسول اللہ فرمایا ایشا سر نو بڑا در دے فرمایا یا رسول اللہ میرے سار مبارک نو بڑا در دے فرمایا ایشا اگر اسے دردندر فوت ہو تو جائیں تینو جنازہ وی آبدا تینو گسل وی آبدا فرمایا یا رسول اللہ تسیتے جانے ہو ایشا فوت ہو تو جائیں میں دوسری شادی کرنا وہاں فرمایا نہیں ایشا اے پیار محبتی اللہ نے کیسی گل کر رہی ہیں نبی رامد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد مبارک اندر آئے آپ نے مسجد نو بڑا درست دیتا ہے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندیاں چیک بندے نے اکتیار دیتا ہے وہ چاہے تے دنیا چے رہے او چاہے تے راب نان میں لوے پر اس بندے نے راب نان ملاقات دا فیصلہ کر لے آئے فرمایا صدیق رون لگ گئے یہ فرمایا عمر خیندے نے یار اے صدیق تو کیوں رون لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے عام مرد دیگال کی تھی عام انسان دیگال کی تھی فرمایا عمر کیسی یہ گلہ کرنا ہے اے صدی اللہ علیہ وسلم جو مطلبی آیا کیسی یہ گلہ کرنا ہے او کون ہستی ہو سکتی ہے جس نو اللہ اختیار دے دوے اے میرے پیروں مرشدینیں آپ نے کیا اگر دنیا اندر میں کسے نو جناب لقصان دیتا ہے میں کسے جناب کسے نو مارے آئے اگر کوئی میرے تو غلطی دا بدلہ لینا چاندہ ہے غلطی دا بدلہ اپنا بدلہ لینا چاندہ ہے میرے تو آکے بدلہ لینا چاندہ ہے ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے یا رسول اللہ تُسی میرے کمر دیو پر چھڑی ماری سی آپ نے کیا آ جاؤ چھڑی مگائی گئی صحابہ اکرام دیروں کے کھڑے ہو گئے جدو چھڑی پکڑی اس نے یا رسول اللہ میں کم ہے کمر دیو تے میری کمر خالی سی اوپر کمیز کوئی نہیں سی اس نے جناب پہ غمبر نے اپنے کرتہ مبارک اوپر گیتا اس نے اگے ہویا اس نے مورے نبو چوم لئی اور رونا شروع کر دیتا یا رسول اللہ اس نے صحابہ اکرام محبت کرنے والے پیار کرنے والے نبی رام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار چڑی آئے آپ نو اتنا بخارے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو فرمان دینے میں پیغمبر دے گولپ ایادت کرنے گیا آپ نو بشاہ بین جناب اتنی بخار دی تپشے میں نو تپش دورو ہی محسوس ہون دیئے اتنی بخار دی تپش پیغمبر گول بیٹھے نے یا رسول اللہ طبیعت کے سرائے فرمایا میرے اوپر لیا کے ستہ مشکی زیانہ پانی ڈالیا جائے پانی ڈالیا گیا آپ دی طبیعت نا آپ تھوڑی جی بہتر ہوئی مسجد اندر آئے نے آپ نے ممبرتے بیٹھے نے فرمایا میرے صحابہ میں دنیا دے اندر سابتہ بدلہ دے چکے آواں سوائے صدیق دے اگر دنیا دے اندر میرا کوئی خلیل ہوندہ تے اوہ صدیق ہوندہ اوہ میرے صحابہ صدیق ناڑ پیار کرنا کون دس سے جا کے صدیق نو تا امت گاڑیاں کڑڑڑا گئی صدیق نو تا دشمن سمجھ لیا فرمایا میرے صحابہ صدیق ناڑ پیار کرنا سارے دروازے بند کر دیا جو سوائے صدیق دے دروازے تو نبی با سلم گھر تشریف لے گئے اتنا بخار ہویا طبیعت اتنی ناساد ہوئی آپ اس دو بات تشریف نہ لاسکے اے بارہ نبی اول جس دن تیری جھنیا لگن جس دن تیرے جلوس لگن جس دن تیرے بزار ساجن جس دن تُو کہہ رہے آئے سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں میں کیوں میں خوشیاں مناوا اے مدینہ اے مدینہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ جناب بیماری دیئے حالت نبی رامج جناب محمد پھر کہہ دے نبی رامج جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخار دی حالت اندر نے آپ جناب جناب بخار اٹھے نے آپ نوں کا شیطاری ہو گیا ہے سیدنا باست علی کوڑ مجود نے آپ دے اوپر پانی ڈالے آگیا فرمایا عائشہ جواد ہوگی کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ فرمایا عائشہ صدیق نوں کہہ دے جا کے جماعت کرائے فرمایا یا رسول اللہ صدیق بڑے نرم دل والا ہے کسے ہور نوں کہہ دو فرمایا اللہ نی مندہ صدیق مسلطے آئے صدیق جماعت کرارہے نے سیدنا عباس تے سیدنا علی ایک گھر آجات واسطے آئے نے فرما دے نے ایک پیغمبر گھڑ بیٹھے نے جدو بار جان دے نے صحابہ اکرام کھڑے نے فرمایا پچکی میں جناب طبیعت ساڑے پیر و مرشد دی فرمایا میرے صحابہ سیدنا علی کہاں دے نے میں نوں پیغمبر بہتر لگ دے نے اگے نالوں کافی بہتر طبیعتے سیدنا عباس فرما دے نے نہیں ہو علی میں ہاشم دے لوگانوں دنیا تو جاندہ وکھے آئے جڑی موت دی کفیتوں دی ہے پیغمبر دے چیرے تے زہر ہو گئی ہے لگ دائے ان پیغمبر اپنے وچنی رینگے ہن نبی پاک صلی اللہ دنیا تو جان والے نے لوگوں جے عبدی پیدائش آکے پھر عبدی وفات بھی حقے سوائے ابلیس کے سبی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں میں کیوں میں خوشیاں مناوا میں کیوں میں جھنڈیاں لگاوا میں کس طرح جلوس کڑا اے مدینہ بارہ ربیوں گلدہ مدینہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جناب ایک حشبیتے آپ نے جناب صبح فجردہ ویلہ اے فرمایا اے شاہ کھڑکی تے کھول جدو کھڑکی کھولی گئی صدیق جماعت کرا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ مسکر آ رہے ہیں کہ صدیق دی امامچے میرے صحابہ کھڑے نے آپ مسکر آئے ساری مسجدی روشن نو جان دی آپ دے مسکران دی وجہ تو صحابہ اکرام دیوتے کی گام تاری ہے اب قریب سی صحابہ نماز توڑ دیں دے قریب سی صحابہ نماز چھاڑ دیں دے آپ نے جناب کہا نماز نو جاری رکھو جناب تاکی نو بان کر دیتا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے صدیق آ گئے یا رسول اللہ جب طبیعت بہترے میں گھر چکر لائیا وہاں کافی دنہ تو میں گھاری نہیں گیا حرمایا صدیق جلدی چلا جائیں جلا جا پر جلدی واپس آ جائیں سیدنا صدیق جا رہے نے پیغمبر صدیق دی کمر مبارک نو پیٹھ مبارک نو اس طرح کر کے دیکھ رہے نے کہ صدیق جا رہے ہیں ہن ملاقات نہیں ہوئے گی ہن ملاقات نہیں ہوئے گی سیدنا صدیق چلے گئے سیدنا علی عباس چلے گئے امہ جی عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے پیغمبر نو گود اندر لٹا لیا پیٹھ جناب صار مبارک سینے نہ لگا لیا پرمایا اپنے ناب ہوتھل رہنے امہ جی عیشہ قدم جناب اپنے کان مبارک کر دیا نے پرمایا اللہ حمر رفیق اللہ او میرے لوگوں میری امد لوگوں اسلام اسلام نماز دا خیال رکھنا نماز آیا نہ کرنا غلامہ دا خیال رکھنا مارے بندیاں دا خیال رکھنا اللہ حمر رفیق لالا اے اللہ میری قبرگانو عید گانا بن دینا اللہ لانت کرے یہودوں نصاراتے جناب اپنے نبیانیاں قبرانو بیلا گا بناتا عید گا بناتا اے اللہ میری قبرنو عید گانا بنانا اے پیغمبر دی دواسی ایسے لئے اللہ نے آپ دی قبر مبارک دیتی اہلِ حدیثہ نوئے آنکھوں ملا لگ جائے آنکھوں کدھے ملا لگ جائے تو والی ہو جائے کدھے ارس ہو جان کدھے بھانگتے جاب ایسے نا جان جس طرح پیغمبر دی قبر مبارک پاکے اس طرح خرافات تو بھی پاک نے اس طرح آپ دی انگلی مبارک اوپرے میرے پیرو مرشدی انگلی نیچے آگئی اس تو پہلے آپ نے سارے نو بلایا امہ فاطمہ نو بلایا فرمایا فاطمہ تیری تے میری جدائی دا وقت قریب ہے فاطمہ رون لگ گیا پھر فرمایا فاطمہ اے لے بیت دیوچو سب تو پہلا تو میں نو ملے گی پھر آپ مسکرانا شروع کر دیتا آپ دی انگلی مبارک اوپرے نیچے آگئی آپ دنیا تو چلے گئے امہ جی آشا اٹھیا فرمایا ایس طرح کھڑکی کھولی ہے صحابہ کچھ دینے امہ جی پیغمبر دی کی حالتیں فرمایا فوت ہو گئے تیرے میرے پیرو مرشد اینج صحابہ کندان دے نال واج رہنے صحابہ روئی جا رہنے سیدنا باز فرما دینے اللہ دی قسمیں جڑے صحابہ بیٹھے سن اتنے جناب غشی تاری ہویا اتنا جناب حالت دار ہوئی وہ صحابہ غام دے نال اوٹھی نہ سکے اس طرح فروق نے سنے آئے فرمایا جناب اللہ دی قسمیں نبی فوت نہیں ہوئے اللہ دی قسمیں محمد فوت نہیں ہوئے بس ایک کوگل کیتی جا رہنے اللہ دی قسمیں محمد فوت نہیں ہوئے جنے کیا محمد فوت ہو گئے تلوار عمر صداب قابلہ کرے گی ادن صحابہ روئی جا رہنے صحابہ اکرام سیدنا بازوئی رو رہنے جناب سارے صحابہ رو رہنے سیدنا صدیق واپس آئے رستے اندر ایک بچائے اے اٹھ رہے آئے کدھے گر رہے آئے صدیق کو لے ہوئے فرمایا بچے تو دوائی کیوں نہیں لیندے تینوں مسئلہ کیے فرمایا صدیق مسئلہ تا ہون شروع انہیں کیونکہ فوت ہو گئے محمد مصطفیٰ صدیق جلدی نہ لائے آپ نے جناب اپنے مواپ دے ماتے دے جناب بوسا دیتا بوسا دے کے فرمایا صدیق فرمایا یا رسول اللہ تاڑی دنیا بھی بکیزا اور تاڑی آخرت بھی بکیزا اور آخری بات سننا تے میرا سلاحام امہ جی فاطمہ پوچھتیا نے میں کیونے جلوس ملاوا میں کیونے جناب جشن ملاوا کہا نے ہائے ابا ہائے ابا یا آباتی اے میرے ابا جان ہائے ابا داس میں نو تو تے جنت چے ڈیرے لالے فاطمہ نو کلیا ہی چھڑ کے چلے گئے ابا جی آج تو باز جی بریل نو کواں گی آج تو باز جی بریل نو کواں گی آج تو باز جی بریل نو کواں گی اے تھے نامی جندے والا آندہ سے ہوتے دنیا تو چلا گیا ہے ابا جی جی بریل نو کون دس سے تسی دنیا تو ہی چلے گئے جو یا میرے ابا جی تسی فاطمہ نو چھوڑ دیتا ابتا جنت چے چلے گئے فاطمہ این چار پائی پکڑ کے رو رہی ہے میں کیونے جشن مناوا صحابہ اکران نو پیغمبر نو گسل دیتا گسل دے کے جناب چاند تھوڑے تھوڑے صحابہ کے جناب آتے درود و سلام پر پڑ کے جارے نے سیدنا باسور ماندے نے جتے آبدہ جناب میت مبارک پیسی جگہ انجوئی پیسی جمیں بارش ہوئی ہے صحابہ نے رو رو کے جگہ تردی کر دیتی اوہ لوگ جڑے جناب خوشی اندر گمی اندر اوہ پیغمبر جناب دیکھ دے سن اوہ کس طرح انہ نے چیرے نو جناب کس طرح پیغمبر تو جدائی برداشت کر دے سنیے میرا پیغام سنیے میں کس طرح جچن مناواں میں کس طرح جلوس مناواں پیغمبر مجھدوں قبر مبارک چھے اتارے آئے ساریاں بیویاں کٹھیاں بیٹھیاں نے تے امہ فاطمہ کہن دی اے انس اے انس کہ میں اس چیرے تے مٹی پا کے آگئے جس دیتھوک مبارک بھی تھلے نیدھ گڑن دیندے سوں کہ اس طرح اس چیرے نو قبر چھے اتارے آئے اوہ انس اس چیرے تے دیدار دو بغیر تے رہنی سکتے سوں کہ اس طرح جناب تُسی اس چیرے نو قبر اندر اتارے آئے تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کہن لگے اے اے عمر چلیے آج پیغمبر دی بڑی یاد آ رہی ہے امہ منوال چلیے آپ جناب دو پیر نو جا کے کلولہ کردے سن امہ من دا دروازہ کھٹ کھٹایا امہ من آئیے کہن لگی فرمایا کوئی نبی دی گالی سن کوئی یاد ہی تازہ کردے پیر و مرشد یاد آ رہنے فرمایا آپ دے دنیا تے جاندہ دکھی ہے لیکن اے بھی دکھے ہن جبرائیل کدے زمین تے نہیں آئے گا کدے آپ آن دے سن آپ تے وئی نازل ہون دی سی آپ بڑھ کے دل دے سن امہ من آوئی آگئی امہ من مسئلہ این جا گیا ہون تا پیر بھی نہیں رہے ہون جبرائیل بھی نہیں آن گئے آخری گال سنیے سیدنا باس کے اندے نے اللہ دے قسمیں کچھ سہابہ ایسے سن جنا نے آپ دی وفات تو بعد بولنہ ہی چھڑ دیتا گال کرنی چھڑ دیتی امہ جی فاطمہ چھے مہاں زندہ رہیاں امہ جی فاطمہ نو کسے نے مسکراندہ نہ دیکھیا اس طرح خموشی چھا گئی اور امہ جی ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی عمر جی چھوٹی ہے تھوڑی عمر جدو پیغمبر چلے گئی فرمایا جاتاں میرتے پہاڑ بن گئیاں میرے اتھے راتاں اینج ہو گیاں جی میں پہاڑی سن ساری ساری رات میں جاگ دی رہن دیاں پیغمبر نو یادی کر دی رہن دیاں راتاں پہاڑ بن گیاں دن پہاڑ بن گئے جلدی تو میرے وال سے فید ہو گئے آپ دی جدائی چھے صحابہ اکرام جڑے ہر وقت پیغمبر دے لوگ جے آپ دی لوگو آپ دی وفات آکے جے آپ دا آنا ہاکے آپ دی آمد ہاکے پھر آپ دی وفات بھی ہاکے پھر آپ تو دنیا تو جان دا ہاکے لیکن آپ دے آن دا مقصد کیے گمرائیاں ختمون زلالتہ ختمون اے جناب شرکو پیدت دے بزار ختمون دنیا پہ چھان لے مصطفیٰ کون نے آپ آئے نے آپ نے گمرائیاں کڑ کے آپ نے ہندیرے کڑ کے آپ نے شرکو پیدت کڑ کے اینج سارا معاشرہ چمکا دیتا آج تو چودہ سو سال پہلے آپ عرب دی سرزمین تے آئے لیں آری والا دے اندر ایک سو پینٹ نو وال دے اندر دین سارے دا ساریا ہوں بہوں پہنچ گیا ایک کیوں پہنچی آئے اندھے پچھے میند تے محمد مصطفیٰ دی پھر آپ نو پیر جان لو مرشد جان لو آپ نو آلہ جان لو مقصد آمدہ کیے جہان جان دے جائے پر محمدہ فرمان نہ جائے کیوں کہ کیوں تو اللہ رسول دا فیصلہ جائے جہان جان دے جائے محمدہ فرمان نہ جائے دعا اللہ تعالی جو میں بیان کیتا سامسام محمد تفیقات سامسام محمد تفیقات موسیقی